پاکستان سپر لیگ ایٹ کا آخاز پاکستان میں اور بلکہ انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا ہے آج ملتان سلطان اور لاہور کلندر کا میچ ہے میرا فیرٹیم ملتان سلطان ہے میں تو تقریباً چار سال سے کراچی کیم کو سپورٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس دہو بھی کراچی کیم کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ اور میں سپورٹ کر رہا ہوں لاہور کلندر کو ملت میں کرکٹ کا بخار ایک سو اچار پی ایس ایل ایٹ کے لیے شائکین کا جوش و خروش دیدنی ملتان کرکٹ سٹیڈیم بھی ہاؤس پل سیزن کے افتتہ ہی میچ میں ملتان سلطان کی دعوت پر دیفائی چیمپین لہور کلندر کی بیٹنگ جاری پاکستان سپر لیگیں اب اور بھی ایکسائٹنگ اور گریٹ پاکستان سپر لیگ ایٹ گزشتہ ایڈیشن سے بھی ہوگا گریٹ چمچماتی ٹروفی کے چھے دعوے دار میچز شاندار تجزیہ جاندار آج نیوز پر میگا ایونٹ کی ہوگی خصوصی ٹرانسمیشن کرکٹ تجزیہ کار فواد مصطفہ کے ساتھ روزانہ رات گیارہ بجے کراچی میں بھی پی ایس ایل ایٹ کے میچز کے لیے سٹیچ تیار نیشنل سٹیڈیم میں چودہ سے چھبیس پروری تک نو پینچز ہوں گے کل کراچی کینگز اور پشاور ظلمی ٹھکرائیں گے اماد وسیم بولے فرنچائز کرکٹ میں کھلاری کی آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا بابر آزم کہتے ہیں بہتر پرفارم کر کے ظلمی کو جتوائیں گے سارے چور مل کر الیکشن نہیں کرانا چاہتے الیکشن کے لیے پیسے نہ ہونے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے باؤنسرز کہا مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں طاقتور چوری کرکے اینارو لیتا ہے بڑے چوروں کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آئے گی قانون کی حکمرانی نہیں تو جمہوریت نہیں آئے گی سب سے بڑی غلامی انسان کی ذہنی غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ایک دن گالی اگلے دن مافی عمران کی سیاست ہے عمران خان کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی مازور ہیں مریم اورنگزیب کا رد عمل عمران خان کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لوگ کی خلاف پرزی تھا عمران خان کا دور حکومت رول آف جنگل تھا تحریک انصاف کی سوچ ملک کے لیے نقصان دے ہے پی ٹی آئی والے دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ سے نہیں بلاول بھٹو کے وار کہا کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا سے صرف ملک کو نقصان ہوگا عوام کی فلاہ کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کوئی غیر جمہوری قدم لیا گیا تو خاموش نہیں رہیں گے جہاں بھی لگا آئین کو خطرہ ہے مقابلہ کریں گے بجلی سارپین کے لیے کارڈ جھٹکا فی یونٹ بجلی پر پار ہولڈنگ لیوی آئیت کرنے کا فیصلہ ای سی سی نے منظوری دے دی سارپین کے لیے فی یونٹ اکتیس روپے چوہتر پیسے ہو جائے گا پاور ہولڈنگ لیوی مرحلہ وار آئیت ہوگا نیپرا سے منظوری لی جائے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آن لائن مذاکرات پاکستان پیشگی اقدامات سے آگاہ کرے گا منی بجٹ ذر مبادلہ کے سخائر اور بیرونی کرزوں پر بات ہوگی جب تک یہ فیر جنرل الیکشن نہیں ہوگے تو آلات بہتری کی طرف نہیں جائیں آئی ایم ایف کی شرطیں مان رہے ہیں اللہ کو نہیں مانتے جو ہمارے پولٹیشنز ہیں وہ صرف اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں اس وقت ٹوٹلی یہ خلات ہے ایسے ہو جو کہ ہر بندہ پرشان ہے کبھی آئیٹا کا کرائسس آ جاتا ہے کبھی بجلی کا ابھی غریب آدمی کا گزر بسر ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کی کہتے ہیں تو کہاں گئے شہباز شریف صاحب حکومت کے عوام دشمن پیسنوں پر شہری بھٹ پڑے کہتے ہیں کیا کھائیں کیا پکائیں کہاں جائیں حکمرانوں کا فوکس صرف عوام کو تکلیف دینے پر ہے پوری ریلیف دیا جائے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف بغاوت اور اشتیال انگیزی کا مقدمہ درج مقدمہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے پی کا ایکٹ کے تحت درج کیا شوکت ترین کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری سے آئی ایم ایف سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اس کے ایک رکن سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ان کے حوالے سے بیان آیا ہے وزیر داخلہ صاحب کا انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم شوکت ترین کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں یہ اس وقت یہاں فیرون ہیں فستائیت کی بدترین مثال اس ملک میں قائم کرنے جا رہے ہیں کس بات پر آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین کو ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ روز اٹھ کر آپ کو آئینہ دکھاتا ہے سینٹ اجلاس میں شوکت ترین کی ممکنہ گرفتاری کی گون اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کہتے ہیں موشی پولیسیوں پر تنقید اور آئینہ دکھانے پر شوکت ترین کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے مسرد جمشیت چیما بولی شوکت ترین پر مقدمہ افسوسناک ہے ملک کی خدمت کرنے والے پر مقدمہ تو بنتا ہے ارشد شریف کا کیکیز خرم اور وقال کی مقامی عدالت سے اشتہاری ہونے کے بورن جاری ایف آئین انٹرپول ہیڈ پورٹر کو خط لکھ کیا دونوں ملزمان کے ریڈ بورن جاری کرنے کی استعدا ارشد شریف قتل کیس میں جی آئی ٹی کا کینیا اور یوئی میں ناکامی کا اعترف سربرا جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو بتایا ارشد شریف قتل سے متعلق ابھی تک تھوز مواد نہیں ملا کینیا کے حقام تفتیش کے لیے مکمل رسائی نہیں دے رہے جائے وقوع کا معاینہ کرنی کی اجازت نہیں دی گئی آئی فون اور آئی پیٹ بھی نہیں دیا گیا یوئی حکام نے اب تک پوچھ گچ کی اجازت نہیں دی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اس میں پاکستان اور بیرون ملک کچھ غلطیاں کی گئی ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ پبلک کیوں کی گئی اور کس کے کہنے پر جاری کی گئی ریپورٹ جاری کرنے سے ملزمان ہوشیار ہو گئے ارشد شریف قتل کے اس کے تین زابیے ہیں ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر کس نے مجبور کیا ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کس نے درج کروائے ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے کڑیاں جڑیں گی تو خود پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف سے جان کون چھڑمانا چاہتا تھا جسٹس ایجازل احسن کے ریمارکس جسٹس محمد علی مظہر نے اس تفسار کیا یقین دیہانی کے باوجود سپیشل جی آئی ٹی کو جائے وقوا پر کیوں جانے نہیں دیا گیا جسٹس مظاہر نقمی نے کہا بار بار ایک ہی کہانی سنائی جا رہی ہے کیا جی آئی ٹی کینیا اور یو اے ای تفتی کرنے گئی تھی عدالت سے کھیل نہ کھیلیں سپریم پورٹ نے جی آئی ٹی ریپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کیس کی پیشرفت ریپورٹ طلب کر لی عالمی شہرت یافتہ صداکار اداکار ہدایتکار اور میزبان زیا مہی الدین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں سپردخات نمازی جنازہ بعد نماز زہر امام بھارگاہ یسرف میں ادا کی گئی شوبیز سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت شوبیز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی غمزدہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے بانی زیا مہی الدین 91 سال کی عمر میں آج کراچی میں انتقال کر گئے زیا مہی الدین کے انتقال پر صدر وزیراعظم عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار تازیہ ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلے کو ہفتہ بھی گیا امباد 38000 سے بھی بڑھ گئیں 85000 سے زائد افراد زخمی امدادی کاروائیاں جاری ریسکیو ورکرز کے حوصلے بلند اہم مشن انسانی زندگی بچانا سات سالہ بچے سمیت کئی افراد کو زندہ بچا لیا گیا کئی دن گزرنے کے باوجود دو خواتین کو زندہ نکال لیا گیا ترکی میں امارتے گرنے کے بعد کانٹریکٹرز کے گرد گھیرہ تنگ ناکس مٹیریل استعمال کرنے کے اعظام میں 130 سے زائد افراد سے تفتیش جاری وزیراعظم شہواز شریف کا ترک سفارت خانے کا دورہ قیمتی انسانی جانوں کے زیاہ پر سارے افسوس امران خان کے وارن گرکتاری جاری کرنے کے استدام مسترد اسام آباد کی عدالت میں خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سماک نو مارچ تک ملتوی کر دی گئی فوات چوہدی کے خلاف کیس میں پولس نے تحال چالان پیش نہیں کیا اسلامباد کی مقامی عدالت میں کیس کی سماک عدالت نے استفسار کیا چودہ روز گزرنے کے باوجود چالان کیوں نہیں جمع ہو سکا فوات چوہدی سمیت ساتھ امید باروں کے کاغذات منظور فوات چوہدی کہتے ہیں شاہد فاکان ابباسی نے مریم نواز کی لیڈرشپ کو انکار کیا کیپٹن سفدر کی باتیں غور طلب ہیں نواز لیگ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ان کی سیاست ختم ہونے والی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی درخواست زوانت پر سماک عاصف زرداری پر الزامات سے متعلق کیس میں عدالت نے فریقین کو سولہ پروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا اسمان ڈار کی حفاظتی زمانت سترہ فروری تک منظور لہور ہائی کورٹ کی اسمان ڈار کو سات روز کے اندر متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت اسمان ڈار نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری حفاظتی زمانت دائر کی تھی لہور ہائی کورٹ نے شہباز گل کی حفاظتی زمانت میں بیس فروری تک توسی کر دی وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب نیپ ترمینی کیس میں چیف جسٹس نے نواز شریف پر ریمارکس نہیں دیے ایٹرنی جنرل کا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کو خط لکھا چیف جسٹس کے ریمارکس کو حقائق سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا ارکان پارلیمنٹ نے ریمارکس پر تفسرے کیے بطور وزیر قانون ارکان پارلیمنٹ کو اصل حقائق سے آگاہ کریں عوام پر مہنگائی کے وار نگران حکومت پنجاب کے وی آئی پی تھاج بات محسن نقلی کی حکومت نے اپنے وی آئی پی موومنٹ کے لیے سات کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دے دی ہیلیکاپٹر کی مرمت اور دیگر اخراجات کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ اےر ٹرانسپورٹ کے لیے تین کروڑ اکسٹ لاکھ روپے منظور اگر آپ نہیں بات مانیں گے آپ نہیں چاہتے ہیں ہاؤس چلے میں دس منٹ کے لیے ایڈین کرتا ہوں ہاؤس کو سند اسیمبلی میں سپیکر آغاز راج دررانی اور اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ منوگ چونک اپوزیشن ارکان نے سپیکر کے ڈائز کا گھراو کر لیا پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی ادم دلچسپی ایوان میں صرف چالیس ارکان موجود امن و امان کی صورتحال پر بحث جاری کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا جائے سینیٹر رضا ربانی کا مطالبہ کہا دہشتگردی کے خلاف پولیسی کو واضح کیا جائے اجلاس میں امجد اسلام امجد سیام ہوئی الدین اور بلوچستان میں شہید دو افسران کے لیے دعائے مغفرت خواتین بھی امران خان کے شانہ بشانہ جیل بھرو تحریک کے لیے صفحے اول میں کردار اور گرفتاریہ دینے کا حلف اٹھایا امران خان نے خواتین کارکنان کے جوش و جذبے کو سراہا کہا جمہوری جد و جہد کے ذریعے ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں خواتین کارکنان حققیقی آزادی کا پیغام گھر گھر لے کر جائیں قوم کو قانون کی بالدستی کے لیے تیار کریں اب امران خان پر آرٹیکل سکس دو سو فیصد لاغو ہوتا ہے اور نہ صرف امران خان پر لاغو ہوتا ہے سپیکر نیشنل اسمبلی صدر پاکستان آریف الوی تینوں پر آرٹیکل سکس لگتا ہے وزیر اطلاع سنچ رجیل میمن کا امران خان پر آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ کہاں امران خان ایک قومی مجرم ہے وزیر اعظم اور وزیر قانون پر فرض ہے کہ فوری کاروائی کریں ایبسولیوٹلی نوٹ قوم کے ساتھ سب سے بڑا مزاق تھا شہری رہوان بولین ران خان نے اپنے ہی خلاف چارج شیف پیش کر دی ہے ساڑھے تین سال ملک کو تباہ کر کے کہتے ہیں اکتیار نہیں تھا فیصلے کوئی اور کرتا تھا تو ساڑھے تین سال کرسی پر کیوں بیٹھے رہے کراشی میں جنہ ہسپتال سے حاملہ خاتون کے اقواہ کا ڈراب سین خاتون مرضی سے ہسپتال سے گئی پولس کو شواہد مل گئے خاتون کے وارڈ سے باہر جانی کی فٹیج حاصل کر لی ہسپتال سے نکل کر خاتون کس کے ساتھ گئی تفتیش جاری امن مشک دو ہزار تئیس کا سی فیز ملکی اور غیر ملکی بحری جہازوں کی کھلے سمندر میں مشک بحری قزاکوں کے خلاف پاک بحریہ کی آپریشن کی مشک کھلے سمندر میں ہیوی گن فائرنگ کا مظاہرہ جی اف سیونٹین پی تھری سی اورین اور ای ٹی آر تیاروں کا زبردست فلائی پیشن پاس شمالی وزیرستان میں بانڈابول کے قریب سیکیورٹی پورسز کی کاروائی ایک دہشتگرد حلاق تین گرفتار حلاق دہشتگرد پورسز پر حملوں میں ملوث تھا سی ٹی دی کا ڈی جی خان میں آپریشن کل ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو دہشتگرد گرفتار دھماکہ خیز مواد دستی بم اسلحہ برامت آسٹریلیا کی ورجن ایٹلانٹک ائر لائنز نے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن موطل کر دیا ورجن ایٹلانٹک ائر لائنز جولائی تک آخری چار پروازیں آپریٹ کرے گا ملک کے بالا علاقوں میں سردی کی لہر دیر بالا میں بارش اور برف باری کو بریک لگ گیا پہاڑوں پر چار سے پانچ فٹ برف پڑ چکی کاغان ناران اور شگران میں موسم خوشکوار سیہوں نے برف باری سے لطپندوس ہونے کے لیے بالا علاقوں کا رخ کر لیا